موسیقی اسلام علیکم ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں ہم نے ذاتی طور پر مارکٹ کا ویزٹ کر کے اس مچین کی کمول معلومات کٹھی کی ہے اس مچین کی پرائز کیا ہے اس مچین میں کون سے سیز ہیں اس مچین میں کون کون سی پروڈکس تیار کی جا سکتی ہے یہ مچین آپ کو کہاں سے ملے گی تمام تر معلومات اس ویڈیو میں ویڈیو کو کہیں پر بھی سکیپ کرنے کا مجھ سوچے گا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر دیں آپ چھوٹی بڑی مچین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل وزٹ کریں آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک کاروباری آئیڈیو کی ویڈیو مل جائے گی اس مچین کی پرائز انتہائی کم ہے جبکہ اس سے تیار ہونے والی پروڈکس مارکٹ میں ہاتھوں ہاتھ فروکت ہو جاتی ہے اس مچین سے آپ ہر طرح کی کینڈی ٹوفی ریوڈی بنٹی اور لولی بوپ تیار کر سکتے ہیں اس مچین میں جو ڈائی لگتی ہے اس کو ڈروپ رولر کہتے ہیں جو پروڈکس آپ نے تیار کرنی ہو اس کا سیمپل ساتھ لے جائیں مچین بنانے والا اس کا سیز اور ڈیزائن دیکھ کر آپ کو اس کا ڈروپ رولر تیار کر دے گا اگر آپ مینول مچین لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ تیس سے چالیس ہزار کی ملے گی اگر آپ زیادہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آٹم مچین بھی مل جائے گی اس مچین کے سیز کی بات کریں تو اس میں تین سیز آتے ہیں سات انچ بارہ انچ چورہ انچ اگر آپ نیا کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو سات انچ کی مچین لیں جب آپ کا کام چل جائے تو آپ اسی مچین کو آٹم مچین میں کنورٹ کر سکتے ہیں بس مچین کے ساتھ ایک موٹر لگے گی اور آپ کی مچین آٹو ہو جائے گی اب آپ کہیں گے کہ ہمیں اس کی ریسپی بھی بتا دیں اس میں چینی ہوتی ہے گلوکوز ہوتا ہے فوڈ قدر ہوتا ہے فلیور ہوتا ہے یہ چار چیزیں اس کی ریسپی میں آتی ہیں کم یا زیادہ آپ کے برینڈ کے مطابق ہوگا سب سے پہلے چینی کی چارچ تیار کرنی ہے کسی بڑے سے برتن میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اس میں چینی ڈالیں اور اچھی طرح سے چینی کی پکائی کر لیں اس میں گلوکوز ڈالیں جب آپ کو لگے کہ چینی ہارڈ ہو رہی ہے تو اسے کسی ٹرین ماہ برتن میں نکال لیں کسی بڑے سے برتن میں پانی ڈالیں اس میں ٹرین یا برتن کو اس میں رکھ دیں اور آہستہ آہستہ اس کو حلاتے رہیں تاکہ یہ ہارڈ ہو جائے زیادہ ہارڈ نہیں کرنی زیادہ ہارڈ اس کو تب ہی کرنا ہے جب اس کو فینل ٹچ دیں گے اب اس میں فلیور اور فوڈ کلر ایڈ کریں دیں فلیور اور فوڈ کلر کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد مشین میں ڈال دینا ہے اب اس میں فلیور اور فوڈ کلر ایڈ کر دیں فلیور اور فوڈ کلر کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد مشین میں ڈال دینا ہے اور جس قسم کی مشین میں ڈائی یعنی ڈروپ رولر لگا ہوگا اس قسم کی گولی ٹوفی لولی بوب تیار ہو جائے گا اگر منول مشین کی بات کریں تو ایک گھنٹے میں آپ ایک ہزار سے بارہ سو پیس تیار کر سکتے ہیں اگر آٹو مشین کی بات کریں تو آپ دس سے بارہ ہزار پیس بھی تیار کر سکتے ہیں تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے اگر گولی یا ٹوفی چھوٹے سیز کی ہے تو زیادہ تیار ہوگی اگر بڑی ہے تو اتنی کم بنے گی اگر ایک کلو چینی سو روپے کی آتی ہے اور وہ ہی چینی پروڈیکٹ میں کنورٹ ہو کر اگر چار سو سے پانچ سو روپے کی فروقت ہوتی ہے تو آپ کو اچھا خاصا منافع ہوگا اگر آپ منول مشین سے بیس کلو چینی کی پروڈیکشن روز کرتے ہیں تو آپ کو ایک دن کی بچت آٹھ سے دس ہزار ہوگی آپ بات کریں کہ یہ مشین آپ کو ملے گی کہاں سے تو آپ کے نزدیک تمام بڑے شہروں کی مارکیٹ سے مل جائے گی لاہور میں یہ برنت روڈ گلی نمبر ایک اور دو کے اپوزٹ سائیڈ دکانوں سے مل جائے گی کوشش کروں گا کہ دسکرپشن میں کسی دکاندار کا نمبر ایڈ کر دوں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ